ہیلو دوستو میرا نام کارتک ہے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے بھاگوان اپنے بھٹکے ہوئے بھکتوں کو صحیح مارک پر لے کر آتے ہیں تو چلیے سر کرتے ہیں ایک بار نارت جی کو یہ ابیمان ہو گیا تھا کہ ان سے بڑھ کر اس پریتھوی پر کوئی دوسرا بھاگوان بشنو کا بھاگت نہیں ہے ان کا ویبھار بھی اس بہمنا سے پریتھ ہو کر کچھ بدلنے لگا وہ بھاگوان کے گنوں کا گان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سیوہ کاریوں کا بھی ورنن کرنے لگے بھاگوان سے کوئی بات چھپی تھوڑے ہی رہتی ہے انہیں ترنت اس بات کا پتہ چل گیا وہ اپنے بھکت کا پتن بھلا کیسے دیکھ سکتے تھے اس لیے انہوں نے نارت جی کو اس دوس پروتی سے بچانے کا نینے لیا ایک دن نارت جی اور بھاگوان بشنو ساتھ ساتھ ون میں جا رہے تھے اچانک بھاگوان بشنو جی ایک برکس کے نیچے تھک کر بیٹھ گئے اور بولے بھائی نارت جی ہم تو تھک گئے ہیں پیاس بھی لگی ہیں کہیں سے پانی مل جائے تو لے آونا ہم سے تو پیاس کے مارے چلا نہیں جا رہا ہے ہمارا گلہ سکھ رہا ہے یہ اتنا سنکر نارت جی بولے بھاگوان میرے ہوتے ہوئے آپ بھلا پیاسے کیسے رہیں ابھی لائے آپ تھوڑی در پرتکشہ کریں اور نارت جی ایک اور دور لیے ان کے جاتے ہی بھاگوان مشکر آئے اور انہوں نے اپنی مایا لیلا شروع کر دی جب نارت جی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ انہیں گاؤں دکھائی پڑا جس کے باہر کچھ کنویں کنویں تھی اور کنووں پر یوہ ایستریہ پانی بھر رہی تھی کنویں کے پاس جب وہ پہنچے تو ایک کنیا کو دیکھ کر اپنی سودھ بھوک کھو بیٹھے بس کیا تھا اسے ہی نہارنے لگے وہ یہ بھول گئے کہ وہ بھاگوان کے لیے پانی لینے آئے تھے کنیا بھی نارت جی کی بھاؤنہ سمجھ گئی وہ جلدی جلدی جل سے گھڑا بھر کر اپنی سہیلیوں کے پیچھے چھوڑ کر گھر کی اور لب کی نارت جی بھی اس کے پیچھے ہو لیے کنیا تو گھر کے اندر چلی گئی لیکن نارت جی نے دوار پر ہی کھڑے ہو کر نارائن نارائن کا الگ جگایا کنیا کے پیتا نارائن کا نام سن کر بہار آئے اس نے نارت جی کو ترانت پہچان لیا اتیانت مینرمتہ اور آدھر کے ساتھ وہ نارت جی کو بھر کے اندر لے گیا اور ان کے ہاتھ پیر دھو کر سوچھ آسن پر بٹھایا تو تھا ان کی سیوہ ستکار میں کوئی کمی نہ چھوڑی ان کی آگمہ سے اپنے کو دھن بتاتے ہوئے اس نے نارت جی سے پدھانے کا کارن پوچھا نارت جی بولے آپ کے گھر میں جو آپ کی کنیا جل کا گھڑا لے کر ابھی ابھی آئی ہے میں اس سے میواہ کرنا چاہتا ہوں نارت جی کی بات سن کر وہ ایک دم چکیت رہ گیا لیکن اسے اس بات کی خوشی بھی روح کہ میری کنیا ایک ایسے مہان یوگی اور سنت کے پاس جائے گی اس نے سوکرتی پردان کر دی دو چار دن کے بعد سوہ مورت میں اس نے اپنی کنیا کا بیوہ نارت جی کے ساتھ کر دیا تتھا انہیں گاؤں میں ہی اتنی دھرتی کا جمین دے دیا جتنے میں وہ کھیتی کر کے آرام سے اپنا اور اپنے پریوار کا پیٹ بھر سکے اب نارت جی کی بیڑا ایک ہونٹی پر ٹنگی رہتی تھی جس کی اور ان کا دھیان بہت کم جانے لگا اپنی پتنی کی آگے نارائن کو وہ بلکل بھول گئے تھے دن بھر کھیتی میں لگے رہتے کبھی حل چلاتے کبھی کھیت جوتتے کبھی بنائی کرتے کبھی پانی دیتے جیسے جیسے پودھیں بڑھتے ہیں ان کی خوشیو بڑھتی جاتی پسلے ہر سال کرتی پکتی اناس سے ان کی کٹھری بھر جاتی تھی نارت جی گاؤں کے ایک سمپن کی سن مانے جانے لگے ورس دو ورس بیٹتے گئے اور نارت جی کی گرستی بھی بڑھتی چلی گئے تین چار چار پتر پتریاں بھی ہو گئے اب نارت جی کو ایک چھن بھی فرصت نہیں ملتی تھی یہ ہر سمیں بچوں کے پالن پوشن تتھا پڑھائی لکھائی میں لگے رہتے تھے اور کھیت میں کام کرتے رہتے تھے اچانک ایک دن بارش ہوئی جس نے کئی دنوں تک بند نہ ہونے کا نام ہی نہیں لیا بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک نے سب کے دل میں بھائے اتپن کر دیا مسلا دھار بارش نے گاؤں کے پاس بہنے والی ندی میں بار کی استھیتی پیدا کر دی پانی فیل گیا کچھے پکے سوی مکان دہنے لگے گھر کا سارا سامان بہ گیا سارے پرشور ڈوب گئے گاؤں میں ترہی ترہی مچ گئی نارد جی اب کیا کرتے انہوں نے بھی گھر میں جو تھوڑا قیمتی سامان بچا تھا اس کی گھٹری باندھی اور اپنی پتنی اور بچوں کو لے کر جان بچانے کے لیے پانی میں سے ہوتے ہوئے باہر نکلنے لگے نارد جی باغل میں گھٹری باندھ تھامے ایک ہاتھ سے بچوں کو پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اپنی پتنی کو سنبھالے ہوئے تھے پتنی بھی ایک بچوں کو بودھ میں اور ایک کا ہاتھ پکڑے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی پانی کا بہاؤ اتین تیز تھا تتھا یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں گھڑھا ہے اور کہاں ٹیلا اچانک نارد جی کو ٹھوکر لگی اور گھٹری باغل سے نکل کر بہ گئی نارد جی گھٹری کیسے پکڑتے دونوں ہاتھ تو ان کی گھرے تھے من مسوس کر سوچا پھر کمالیں گے کچھ دور جانے پر پتنی گھڑھے میں گر گئی اور گودھ کا بچہ چھوٹ کر بہ گیا پتنی بہت روئی لیکن کیا ہو سکتا تھا دھیرے دھیرے اور دو بچے بھی پانی میں بہ گئے انہوں نے بہت کوشش کی بچانے کی لیکن کچھ نہ کر سکے دونوں پتی پتنی بڑے دکھی روتے کلپتے ایک دوسرے کو سنتاونہ دیتے کوئی اوچی جگہ ڈھونٹے رہے ایک جگہ آگے چل کر دونوں ایک گھڑھے میں گر گئے نارد جی تو کسی پرکار گھڑھے میں سے نکالنا ہے مگر ان کی پتنی کا کہیں آتا پتا نہیں چلا پہت دیر تک نارد جی اسے ادھر ادھر دور دور تک ڈھونٹے رہے لیکن ویرث روتے رٹ ان کا برا حال تھا ہردے پتنی اور بچوں کو یاد کر کے پھٹا جا رہا تھا ان کی تو سارے گرستی جیسے مانو لٹ گئی ہو بیچارے کیا کرتے کسے کوستے اپنے بھاگے کو یا بھگوان کو بھگوان کا دھیان آتے ہی نارد جی کے مستش پہ پرکاش پھیل گیا اور پرانی ساری باتیں یاد آگے کہ کچھ نہیں پھوٹا ایک بھی بول نہیں پھوٹا بھگوان مسکرائے اور بولے تم ابھی تو گئے تھے کچھ ادھیک دیر تھوڑے ہی ہوئی ہیں لیکن نارد جی کو لگا تھا کہ ورسو بیٹھ گئے اب ان کی سمجھ میں آیا یہ سب بھگوان کی مایہ تھی جو ان کے لئے بیمان کو چور چور کرنے کیلئے پیدا ہوئی تھی وہ سوچنے لگے انہیں بڑا گھمن تھا کہ ان سے بڑھ کرتے لوگ میں دوسرا کوئی بھگت نہیں لیکن ایک اسری کو دیکھ کر وہ بھگوان کو بھول گئے ان کو پستاوہ ہونے لگا اور ان کا گھمن جرا سی دیر میں دھیر ہو گیا وہ پناہ سرالتا اور ونیائے کے ساتھ بھگوان کے گونگانے لگے تو دوستو بھگوان اسی طرح اپنے ہر بھگتوں کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں آپ اپنے بھگوان پر وشواس بنائے رکھیں تو اسے کے ساتھ آج کی کہانی سمبت کرتے ہیں دوستو یہ کہانی آپ کو کیسے لگی ہمیں کمن کر جو بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھانی بات